اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں اپنا کو میں اپنا ایک پروجیکٹ شوئر کروانے جا رہا ہوں اس کا شوئر کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کلائنٹ بعض وقت روکائرمنٹ کو ایسی بھیجتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی مطلب آپ سمجھ رہا ہے کہ میں نے سمپلی ڈیٹا انٹی کا کام گیا نیٹ سے ڈیٹا پھانا اس نے کچھ اور قسم کیا بھیج دیا ہے تو سمجھ نہیں آتی یہ ہے میں ایک سیریز کی طرح کی لے کے چلوں گا مکمل جو بھی میرے پاس پروجیکٹ چل رہے ہیں یہاں ریٹ کر چکا ہے ان پر ویڈیوز بناؤں گا میں لیدا سے سب پر باری باری اس میں روکائرمنٹ کو اس کی جو فائل دے ساتھ اس نے اٹیج کی ہے وہ میں ساری آپ کو روکائرمنٹ سمجھا آگے بتاؤں گا کہ جب آرڈر آپ کے پاس آئے فرسٹ ہم آپ نے گیا کرنا ہے اس کو کیسے انٹل کرنا آپ نے باتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آرڈر آپ کیسے ایزیل اس کو فلویل کر سکتے ہیں آرڈر کو آپ صحیح طرح نہیں کریں گے کلائنٹ کینسل کر دے گا کلائنٹ کینسل کر دے گا ایک آرڈر ابھی اگر آپ کا کینسل ہو گیا نا تو پروفائل بہت ڈاؤن ہو جائے گی پھر آپ کو ڈبل ٹریپل منت کرنے پڑے گی پروفائل بہت ڈاؤن ہو جاتی آرڈر کینسل ہونے سے ایک تو آرڈر کم بہت کم ہو جاتا پھر آپ کو دس پندرہ آرڈر کم از کم دو مینے کا ٹائم لگ جائے گا پروفائل کو اوپر لگ جانے میں سو چلی کی کوشش یہ کریں کہ آرڈر کو کینسل نہ ہونے دیں اس لئے ریکوارمنٹ کو اچھے سے سمجھیں کہ اس کو اچھے سے آرڈر کریں بشک ٹائم ایکسٹر لینے کلائنٹ سے تو اس پروجیکٹ میں میں نے کلائنٹ سے ایک سا ٹائم لیا ہے ٹائم ایکسٹر لیلے کوئی شو نہیں ہے لیکنہیں اس کو ریکوارمنٹ کے مطابق اس کو فلویل کریں 100% تاکہ وہ بھی خوش ہوگی آرڈر کمیٹ کر کے اچھا ریوو آپ کو دیکھے جائے گا تو چلی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگ درشی ہے کہ جنرے لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کا کلک ڈالیں تاکہ ہر آنے ویڈیو نہیں کری آپ کو بارک مل سکے یہ مرے پاس ایک آرڈر ہے ہنڈر ڈالر کا اس میں کرنا کیا ہے اس میں کرنا کلائنٹ نہیں ہے یہ ریکوارمنٹ میں نے آپ کو شو کروائی ہے ادھر اس نے کہا ہے کہ آئی نیڈ ایمیل ڈریس اینڈ فون نمبر فار ایچ اینٹری ویچ کن بی فاؤنڈ بائی فالوگ لنک کن بی پرووائیڈر ٹو ایچ بیزنس وہ کہہ رہا جی جو میں نے آپ کو شیٹ سینڈ کی اس میں سے ایک اینٹری جو ہے ہر اینٹری کا آپ نے فون نمبر ایمیل فائنڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ایک لنک دیو لنک پہ کلک کر گئے سب سے پہلے ہمیں یہ فائل کو ڈالوڈ کر لیں گے یہ فائل اکسیل کے نام سے فائل ہے اس کو فائل کو ڈالوڈ کر گے ہم گوگل ڈرائی پر اپلوڈ کر لیں گے اس کے بعد گوگل ڈرائی پہ ہی ہمارے پاس فائل اپلوڈ ہو گئی یہ والی اس میں کام کیا ہے اس نے یہ ہمارے بیزنس دیو میں اس کی آرادی لنک پہ بنا کر رکھوں گے اس میں یہ دیکھیں میں اینٹری کو پر جارے ہوں اس کا لنک میرے پاست empre線 پہ اکوپن ہو رہا ہے اس بزنس کا اس انٹری کا جو بھی فون نمبر اور ایمیل ہم نے یہاں پر پوٹ کرنی ہے وہ آپ نے کیسے کرنی ہے اس نے کہا جی اس کا لنک دیو آئی یہاں پر اس کے اوپر جائیں لنک آپ کے پاس شو ہو رہا ہے لنک کو اپن کریں نیو ٹائب میں اس کو اوپر کلک کریں نیو ٹائب میں اپن ہو جائے گا اس کو نیو ٹائب میں اپن ہو رہا دیں فیلا میرے پاس سوڑا نیٹ کا ایشو ہے اس وجہ سے یہ سلاو براؤزنگ کر رہا نیٹ اسی طرح یہ دوسرے پر کلک کریں یہ بھی نیو ٹائب میں اپن ہو جائے گا یہ نیو ٹائب میں اپن ہو گیا دوسرے والا پہلے والے کو اس میں ایشو آرہ داری کنے یہ دوسرے والا میرے نیو ٹائب میں اپن ہو گیا یہ فیشن انویسمنٹ والا یہ دیکھیں ہمارے پاس نیو ٹائب میں اپن ہو گیا اس نے ہمیں ارکوارمنٹ کا دی ہے یہ فون نمبر اور ایمیل سب سے پہلے ہمارا یہ پاس یہ فون نمبر آ گیا اس لنک پہ گئے ہوں ہم نے کیا گیا اس نے کہا جی یہ جو انٹری ہے اس کے لنک کے اوپر کلک کریں وہاں سے اس کا فون نمبر اور ایمیل ملنے گا ہمیں اس کا فون نمبر مل گیا فون نمبر اس پہ سامنے جو ٹائب اس میں پیش کر دیں گے ایمیل ہمارے پاس نہیں ہے ایمیل ہم کیا کریں گے یہ جو نیچے ویب شیٹ دی ہے یہ بزنس کی ویب شیٹ ہے فشر انویس ٹ ایمیل اس کی ویب شیٹ پہ جائیں گے وہاں سے ہمیں اس کی ایمیل مل جائے گے ویب شیٹ پہ جائیں وہاں سے أپنا جو یہ نیچے ویب شیٹ پڑھی ہے سوری ایمیل پڑھی ہے یہاں اگر سامنے نہ پڑھی ہو اس کے کانٹیک ٹائب میں چلے جائیں وہاں سے آپ کو ایمیل مل جائے گے اس کی ایمیل ہمیں مل گی ایمیل والرائے ٹ اپetaan میں تھوڑا ایشو آگیا ہے یہ اس کی ایمیل آگیا ہے اسی طرح سیم ایجر ہم جائیں گے اس لنک پہ تیسری انٹری پہ اس کے اوپر کلک کریں گے نیو ٹائب میں اوپن ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا فون اوبر فون اوبر اس کو کاپی کریں گے اس کے سامنے آگے فون اوبر ہالے ٹائب میں کاپی پیسٹ کر دیں گے اس کی ایمیل کے لیے ہم اس کی ویب سیٹ پہ جائیں گے ویب سیٹ پہ کونٹیکٹ پیج میں برے کونٹیکٹ پیج نہیں ہے تو فیس بک پہ آپ کلک کریں فیس بک پیج ہے آپ کو ایمیل مل جائے گی سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا کونٹیکٹ پیج یہ کونٹیکٹ پیج کر جائیں گے ہمیں کونٹیکٹ پیج پہ لے جال گا اس ویب چاہل گیا یہ دیکھیں اس کا کونٹیکٹ پہ جال گیا اس کے پاس کافی ساری ملز پڑ گیا کوئی بھی ہم جنرل کیس کی ڈال دی اس میں ایمیل دارنے کوئی بھی ایمیل پردار سکتے ہیں کم تنیدی ویلیڈ ایمیل یہ ایمیل آگے اس کے بعد ہم کلک کریں گے نیکس سینٹری پہ اس پہ کلک کریں گے بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صرف phone number available ہے آپ یہ نہ کریں کہ client کو کہیں یا آپ نے جو link کی دیا اس پہ صرف phone number آ رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کا project آپ کو آئے گا کوئی بھی آ سکتا ہے اگر ایک چیز نہیں ملی تو دوسری آپ کوئی سے search کریں اگر یہاں پہ website نہیں بھی ہے تو آپ اس business کو google کریں google کریں گوگل سے آپ اس کی website مل دے گی client کو یہ نہ کہیں کہ آپ نے جو link sent کیا اس پہ تو phone number ہے یا کچھ بھی نہیں ہے ماں پہ میں کیا کروں تو ایسی بات نہیں ہیں اگر یہاں پہ website available نہیں ہے اس business کو google کریں google سے اس کی website مل دے گی facebook پیل کو مل دے گا وہاں سے آپ اس کی email find out ہو جائے گی سرچ اپلاز میں کریں انفرمیشن ملنا نہیں ملنا ہے اگر آپ search کریں گے تک وہ 90% entries کے وہ data مل داتا ہے سرچ کرنے سے اب اس کی email کے لئے یہ سیم ویسٹ ہم جائیں گے اس کی جو facebook پیج sorry website website ویبسٹ ہم چلیں گے contact page میں website contact page اب یہ دیکھیں یہ اس کی email پڑی ہوئی ہیں اس کی email کو ہم نے یہاں سے copy کیا copy کر کے ہم اس کے سامنے والے time میں paste کر دیتے ہیں اس کے alignment کا شروع آ رہا ہے یہ شیٹ میں آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ یہ alignment کا یہاں پہ ڈائی بنو اور آپ google شیٹ پہ کام کرنے ہیں تو اس پہ کلک کریں گے اس کو left شیٹ پہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک سیکنس میں سارا کچھ آ رہا ہے اس طرح آپ باقی سب کی بھی email find out کر سکتے ہیں میں نے آپ کو اگزمپل کی طور پہ کر کے بتائیں گے باقی سیم آپ اسی طرح search کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے requirement کو اچھی طرح read کرنا ہے requirement کو اچھی طرح read کریں پھر آپ next step کی طرف چلیں ایک تفر read کریں نہیں سمجھاتی دوبارہ read کریں مضلبہ کو step wise اگر اسے requirement دیوئے سب سے پہلے star room one کو follow کریں پھر two کو three کو ایسا سا پہن جائیں گے جب تک requirement آپ کو نہیں سمجھاتی order آپ نہ start کرے لی ہاں اگر آپ کو confusion ہے تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں پھر آپ دو تین entry کریں میں یہ چار پانچ کر رہا ہوں کلائنٹ وہ send کریں اسے کہیں گے آپ ہی چیک کر لیں اس میں کوئی issue تو نہیں ہے اگر issue ہے تو مجھے بتا دیں جب وہ okay کریں پھر آپ کام start کریں تو اس کا آپ کو فیدہ ہی ہو جائے کہ آپ کام میں غلطی بھی کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو ادھری correction کر دے گا آپ صحیح لین پیال ہو جائے اگر آپ اسے نہیں بتاؤ گا پھر سو entry ہزار ہے وہ کر لوگے آپ تو کام صحیح نہیں کیا آپ نے آپ کو پھر دوبارہ سے کرنا پڑے گا اگر دوبارہ سے وہ کہے گا میرا time waste ہو گیا ہو سکتا outer cancel کر دے آپ کا اس لئے outer cancelation سے بچنے کے لئے requirement کو چیزا read کریں نہیں سمجھ جاتی ایک دو sample نکالیں client کو send کریں اسے کہیں آپ نے مطاب ٹھیک کروں ہی نہیں کر رہا تو انشاءاللہ منا کہتا ہوں کہ نیکس ویڈیو میں ایک اور project کے ساتھ مجھے جائے اللہ حافظ موسیقی